آپ یہ بات جان چکے ہیں کہ اسلامی اللہ میں اجارہ دو اقسام کا ہے اجارت الاشیاء اور اجارت الاشخاص اجارہ آف تھنگز اور اجارہ آف پرسنل سرویسز کے جس کو ہم اجارت الاشخاص کہتے ہیں اجارت الاشخاص کے حوالے سے اسلامی اللہ کی ریکوائرمنٹ کیا ہے اس کی کنڈیشنز اور رولز کیا ہیں اس حوالے سے ہم اس پریزنٹیشن میں گفتو کریں گے اس میں جو پہلی کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ the work or the performance on which the services of a person have been hired should not be a prohibited work it should not be an act of disobedience it should not be an unlawful thing وہ کام یا وہ سرویس یا کہ وہ performance کے جس کے لیے آپ نے کسی شخص کی services کو ہائر کیا ہے وہ ایک prohibited کام unlawful کام نہیں ہونا چاہیے آپ اگر کسی شخص کی services اس کام کے لیے ہائر کریں کہ وہ وائن منفیکچر کرے گا یا کوئی اور اس طرح کا کوئی unlawful کام یعنی unlawful act سے مراد یہ ہے کہ کوئی آپ کہہ رہے ہیں کہ تم فلان کا مرڈر کرو گے فلان کی property کو یو یرب کرو گے یا کوئی اور اس طرح کی چیز کہ which has been prohibited by the sharia اس ایپ کے لیے اس performance کے لیے اس service کے لیے آپ کسی شخص کو ہائر نہیں کر سکتے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کا اجارہ اجارت الاشخاص یہ ناجائز ہوگا کیونکہ جو subject matter of service ہے it is a prohibited thing اور جو rent جو wages آپ دے رہے ہوں گے اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی ایک وہ ناجائز ہے اور یہ contract بنیادی طور پر ایک invalid اور white contract ہے اسی طریقے سے جو دوسری condition ہے وہ یہ ہے کہ the work for which you hire services of a person should be clearly specified کہ آپ واضح طور پر اس کا تعین کریں کہ اس نے جو کیا کام کرنا ہے یہ نہیں ہے کہ آپ کسی شخص کی service کو ہائر کریں اور اسے نہ بتائیں کہ اس نے جو کام کیا کرنا ہے یعنی مثلا آپ اسے ہی کہہ رہے ہوں کہ میں دو ماہ کے لیے تمہاری services ہائر کرتا ہوں اس میں بہت سارے کام ہیں کہ جو کہ تم نے جو کرنے ہوں گے وہ میں تمہیں بعد میں بتا دوں گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ جو کام ہے جس پہ کہ آپ اجارت الاشخاص کر رہے ہیں یا کہ اجارہ of services آپ وہ کر رہے ہیں اس کام کا اگر آپ contract کے وقت تائین نہیں کرتے تو وہ ایک قسم کا ناجائز یا کہ invalid lease contract ہوگا یا کہ hiring contract ہوگا تیسری چیز جو کہ بہت significant ہے وہ یہ ہے کہ جس کام کے لیے آپ اجارہ کر رہے ہیں یا کہ آپ اس کی services ہائر کر رہے ہیں وہ کوئی mandatory duty نہ ہو یعنی mandatory duty سے مرادی ہے کہ ایک کام جو کہ بنیادی طور پر جو employer ہے اس کی ذمہ داری ہے اور individually یا کہ personally اسی نے کرنا ہے تو اب اگر اس کام کے لیے وہ کسی اور کی services ہائر کرے تو یہ ایک قسم کا invalid اجارہ ہوگا مثلاً کوئی شخص کسی کی services ہائر کرے کہ تم میری طرف سے روزے ادا کروگے تم میری طرف سے کوئی اور اس طرح کا جو کہ ایک religious duty ہے جو کہ اس خودشیس نے جو ہے وہ ادا کرنی تھی آپ یہ کہہ رہے ہوں کہ یہ اس religious duty کے لیے اس کام کے لیے میں تمہیں ہائر کر رہا ہوں تو یہ جو hiring contract ہے یہ ناجائز ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو work یا performance for which you hire services of a person should not be a mandatory duty یعنی which is required to be done by the employer himself کہ جو شخص employee کر رہا ہے اس کی اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ individually وہ اس کام کو ادا کرے تو اس حوالے سے جو hiring contract ہوگا یا کہ جو اجارت الاشخاص ہوگا وہ ایک invalid contract ہوگا